کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پلین کی ونڈو میں اس طرح کا ڈاٹ کیوں ہوتا ہے؟ جاننے کے لئے پورا ولوگ دیکھئے اسلام علیکم اس وقت ہم لوگ رکے ہوئے ہیں لیجنڈز ہوتیل میں ہنزہ میں یقیناً ہم سوچے رہوں گے کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے تو یہ ایک دو منٹ کا آپ یہ ریوائنڈ دیں گے ہماری فلائٹ تھی صبح کے ساتھ بجے اور بینگ اڈیسی فیملی ہم کو چار بجے سے اٹھا دیا گیا تھا خیر تحجد اور فجر پڑھنے کے بعد ہم جلدیے ائرپورٹ کی طرف ائرپورٹ پہنچے تو ایک حسین سا سنرائز کا محول چل رہا تھا وہاں ہم نے چیک ان کیا جہاں بھائجن نے بیس کیجے کی ویٹ لیمٹ کا بھر پور فائدہ اٹھایا اور ایک منڈیٹری واشروم ویزر کے بعد وی ورے ریڈی تو انٹر دو پلین اچھا پاوز پلین سے دس گناہ زیادہ مزے کی وائب پلین سے پہلے اس بیلوں میں آتی ہے خیر پلین میں پہنچنے کے بعد ہم نے فوری طور پر سوف کا شوٹ لگایا اور کھانے کا بے سبری سے انتظار کیا تقریباً بیس منٹ کے پرداش کے بعد گنجو ہمارا کھانا لائیا جس میں سے عجیب سا سوگی سا انڈا رکلا جو میں نے ماما کو شکریے کے ساتھ واپس کر دیا اچھا ہماری فلیٹ تھی بھائی اسلام آباد آپ پاکستان میں تو ائرپورٹس میں گرانڈ پیانو ہونے صرف تو میں آئی پیٹ پہ شروع ہو گیا نکلنے سے پہلے آئی وزیریٹ دی واشرومز آئی فاند مائی ون روو لب یورینلز اب سین یہ کہ چونکہ ہمیں پہاڑوں کی بیچ سے گزرنا تھا اس لئے اگلی فلائٹ ہماری تھی فوکر پلین سے میں نے پہلے سے وامٹنگ بیگز ہینڈ کیری میں رکھ دیا تھے تو سوچا ابھی اسے ان کے رائٹ فل اونر تک پہنچا دوں اب فوکر پلین میں آپ 3 کوز میٹلو ایکسپیک کرنی سکتے اس لئے جو آیا اس میں سے بھی میں نے آدھا ماما کو شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا تھوڑی دیر میں ہم کلکتے ائرپورٹ پہنچ چکے تھے ویسے تو دیکھنے میں کافی حسین لگ رہا ہے اور نو ڈاؤٹ وہ تھا بھی لیکن وہاں اتنی شدید گرمی تھی کیونکہ آپ لیٹرلی دھوم کے قریب پہنچے گئے ہیں یہ ائرپورٹ کم ایک چھوٹا سا ہٹ زیادہ لگ رہا ہے لیکن یہاں پہ سینک بیوٹی بہت ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ چھوٹو سے فوکر میں آیا ہے اس میں مشکل سے تیس لوگ بیٹھے ہوں گے اور ماما کولٹی نہیں ہوئی یہ بہت بڑی بات ہے بہت اچھا لگ رہا ہے گرمی کافی ہے یہاں پہ بہت ہم کو آگے جانا ہے اس لئے we're not worried about the weather اور مجھا آپ پر یہ پتائیں گے کہ یہ چمتکار کیسے ہوا کونسا چمتکار کولٹی نہیں آئی نا کیونکہ میں دوائیر کھا رہا ہوں الحمدلیلو اچھا اب آگے کا راستہ بہت سرم گلگٹ ٹو ہنزا وایا جیپس اس دو گھنٹے کے راستے میں جیسے ہی میں بیٹھا تو مجھے برنوں کا ڈیگوریشن پیس دکھا جس سے مجھے اپنی نون اگزسٹن گر فرنڈ یاد آنے لگی اس پر ہم لوگ کونسا پہاڑ ہے راکہ پوشی پہاڑ 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 کھڑے میں کھڑے ہی نہیں ہوں اس کے آس پات بھوم رہے ہیں اور وہاں سے گرمی آرہی ہے یہاں سے سڑڈی آرہی ہے کچھ عجیب ملکوبہ بنا ہوا ہے بسیکلی تو ہم یہاں کھانا وانا اور نماز اور فریش اپ ہونے آئے تھے اور آپ یہ سوچ ہی سکتے ہیں کہ اس خوبصورت سینک بیوٹی کے برابر دال مش اور نان پھوڑنے کا کیا ہی مزہ آیا ہوگا کچھ دیر بعد ہمارے ہوتل کا نام تھا لیجنڈ ہوتل ایک خاص بات یہ کہ کافی انچائی پہ تھا اس لئے سینک بیو بہت اچھا ملا پریٹی گوڈ بیگراؤن اور یہاں پہ میری فلوٹ ویڈیوز بہت اچھی بن سکتی ہیں بڑا ایس تھیک محول ہے تھوڑی دیر گارڈن میں چائے پی کے چل کرنے کے بعد ہمیں ہمارے رومز کی چابیاں ملیں جس سے دروازہ کھولنے میں بھائی جن اور ماما نے کلیکٹیو لی پہنتیس سیکنڈ لگائے سو دس وز اروم چھوٹا سا کیوٹ سا اس کے سنگل والے بیٹ پہ بھائی جن نے فوری طور پہ کبزہ کر لیا تھا اور اس کے بعد ایک واشروم ٹوئر بھی ضروری تھا مجھے بڑی زوردار نینداری تھی کیونکہ پچھلی رات ایکسائٹمنٹ کے مارے میری نیندی ہوئی بھی تھی تو میں نے جلدی سے مو ہاتھ دھویا نماز پڑھی اور ہیر آئی ایم ایتنا سب کچھ کرنے کے بعد بندہ تھوڑا تھک تو جاتا ہے تو میں ایک آدھے پونے گھنٹے کی نیپ لیتا ہوں تب تک آپ یہ زرہ سینیمیٹک شوٹس دیکھیں موسیقی 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 سفر کیسا ہے یہ سفر منزلوں کینا ہے کوئی خبر سفر کیسا ہے یہ سفر منزلوں کینا ہے کوئی خبر راستوں سے میری گہری آری ہو گئی جو فرض سے بھنا تھا بس تھا وہ بھی خالی ہو گیا برا ہے زمانہ تو چلت کر نہ کر اگر مگر کیسا ہے یہ سفر منزلوں کی نہ ہے کوئی خبر سفر کیسا ہے یہ سفر منزلوں کی نہ ہے کوئی خبر سفر ہاں بھئی کیسا لگا مزایا ابھی تک تو یہ سب تھا اب یہ ہے کہ شام کا وقت تکریباً چھ بجریں اور اندر روم میں ماما بھائجن سب ریسٹ کر رہے ہیں تو میں نے سوچا یہی اچھا موقع ہے باہر نکلیں اور سائٹ سینگ کرنے تو جب میں اس طرف آیا تو یہ مجھے ملا ویو میں نے بولا اس کو ایسے تو نہیں چھوڑنا ہے میں نے تو پھر ایک فلوٹ ویڈیو ہی ہو جائے پھر کیا خیال ہے؟ اس کے بعد میں نے فلوٹ بجا کے اپنی تیرکری مارک کر لی اور آپ یہ ویڈیو سکون سے میرے انسٹا پر دیکھ سکتے ہیں تھوڑے سے ٹائم پاس اور بھائجن کو ڈرانے کی ناکام کوششوں کے بعد جب میں نے مارکٹ ہوں جب میں نے مارکٹ ہوں ہم نکلے ہیں کچھ مارکٹ شارکٹ دیکھ کر آتے ہیں پھر رات میں کچھ ڈینر ہوگا ہمارا اچھا یہ اتنی فلسٹریشن ہو رہی تھی یہاں پر کیونکہ جس سے بھی بوچھتے کہ مارکٹ کہاں ہیں وہ ٹوٹلی کوئی دوسرا راستہ بتاتا اور ہم باہر 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 اوپر نیچے اوپر نیچے بھٹکتے پھر رہے تھے ماما مزا رہے آپ کو ماما مزا رہے آپ کو ہاں میں آئی ڈاوٹ ایسے ہی نہیں کہہ رہا تھا جس طرح کی یہ چڑھائی ہے چار ہم چڑھ کے آئے تھے ابھی فردر دین اور چڑھنی تھی ابھی تو 6.57 ہو رہے تھے ویدھن 6 ملٹس ماما اور بھاجن کچھیں بول گئی تھی اللہ 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 کر کے جب ہم اوپر پہنچے تو رات ہو چکی تھی اور نیچے سے گائید کی کال دنی شروع ہو گئی تھی کہ نیچے ہوں کھانا لگ چکے اور اس ٹائم پہ اس ٹائم پہ دس وزا پریٹی سکری بیو اندھے بے بیک میں نے جلدی سے بھکاریوں کو پیسے دیا اور پیسے دیا ڈینر ہمارا اپن ایر تھا اور یہاں کافی سٹل اور ایسثیٹک وائپ تھی کھانے میں کھانے کے بعد سردی کافی بڑھ گئی تھی اور بجھے ہوئے کوئلے لٹریلی ایک بلیسنگ لگ رہے تھے آپ سردی کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹائلیٹ سیٹ پہ ایسا لگ رہا تھا سنو فلیکس پڑھیں اور جو اس پہ بیٹھتا ہے وہ ہی اپنے تاثرات آپ سے شیئر کر سکتا ہے ایک بڑا سا لوڈ نگالنے کے بعد ایک بڑا سا لوڈ نگالنے کے بعد یہاں سلیپ ٹائم جو مرنگ اج دی ٹو ہے اور موسم کافی بہتر ہے بہتر ہے اور آج جہاں پہ ہم نے جانا ہے وہ ہے کراکرم ہائیوے وہاں پہ صحیح تھندک پڑھنے والی ہے تو یہ جو جو بڑے والے جو میرے گورک والے دوست سب پچاند سکتے ہیں یہ بہتر ہوں ابھی تھوڑے پہلے تک تو میرا بہت بھرا حال Juice BU اب موامہ کے رات اس کا جانب اس کی ہے کہ میں لکھرہ کھا ہوں اس کے بعد میں بھائی جان اور نوید بھائی اپنی جیب میں بیٹھے بھائی جان نے اپنی سیڈ پیلیس لگائی اور ہی لیفت فرقرکرم حیوی توورڈز خنجرہ پاس جب جیپ کی سنروف کھولی گئی تو میرے اندر کا آٹھ سال کا بچہ باہر نکل کے آ گیا Look at this dude اتھابات لیک سے ہوتے ہوئے جہاں بھائی جن آلماس کودنے کے ارادے سے تھے We reached the passukones اس پر ہم لوگ ہیں passukones پہ اور یہ پیچھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورے passukones ہیں ان کو passukones کیوں بولتے ہیں میں پتہ نہیں کیا کون لگے ہیں یا کیا ہے پتہ نہیں لیکن یہاں پہ ہم رکھے ہیں یہاں پہ پکچر لینے کے لئے رکھے ہیں اور اچھا نظار ہے یہاں پہ بھی اگر میں flute لے آتا تو یہاں پہ بھی ایک اچھا فلوٹ ویڈیو بنی جاتی ہاں پہ بھی اگلا واں مجبوری نو آن جان دی پسوری نو تھوڑے سے اور شارٹس اور ٹریولنگ کے بعد we visited a live yakmeet barbeque street restaurant yakmeet was pretty dope لیکن میری نظر تو کسی اوری چیز پہ تھی چہریز ایک اور چائے سیشن اور مزید چہری کی چوری کرنے کے بعد بھائی جن نے اپنا یاک کے سر کے ساتھ پکچر کے جوانے کا شوق پورا کیا اور چونکہ آگے خنجرہ پاس تک کا سفر لمبا تھا تو میں نے واشروم کا چکر لگایا یہاں ٹوائلٹ پہ بیٹھنا الو نہیں تھا تھوڑے در بعد وی ریچ دی خنجرہ پاس یارو جی بھر کے جیلے پل لگتا ہے آج کل دور اپنا آئے گا یارو جو خود پہ ہو یقین تو زندگی حسین تجھے کل بھول آئے گا یارو جی بھر کے جیلے پل لگتا ہے آج کل دور اپنا آئے گا یارو جو خود پہ ہو یقین تو زندگی حسین تجھے کل بھول آئے گا ہے جنو ہے جنو سا چینے میں ہے جنو ہے جنو سا چینے میں ہے جنو سا چینے میں ہے جنو ہے جنو سا چینے میں ہے جنو سا چینے میں ننا 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 بسکلی ڈس پلیس ڈی پاک چائنی بورڈر ڈ درال یہ خنجرہ پاؤس اس کے دونوں کنٹریز کنیکٹیڈ ہیں کافی سالوں سے کوئی سادوں سے جارو Ł вызجائے نرہam کوئی سے پاؤس کے آگے برفوالے priority ماہامر پاتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوا کہ وہ açılڈے آچانے دور ہے اندازہ ہی تھامی بیچ میں بیٹھنا پڑ گیا ماما تو خیر یہی پہ رک گئی لیکن آپ کا بھائی آگے یاک سے مل کر آیا and just to show how far they actually were وہ اس پہاڑی کے اوپر چل مار رہتے ہیں اتنے سارے یاک اور یاک کے بچے دیکھ کے میرا دلچارہ تھا کہ قربانی کے لئے ایک کراچے لیا ہوں pause big shout out to یوسف اس نے گھر یہ مجھے وڈی نہیں دی ہوتی تو میری اس وقت کول فی جمری ہوتی anyways back to the video وہاں پر تمہیں اتنا دھگیا تھا کہ میں واپسی میں ماما کے کندے پہ سر رکے سو گیا and اس سے زیادہ عجیب سین یہ کہ میرے کندے پہ بھی کوئی رینڈم مندر سر رکے سو رہا تھا خیر قریب ہی کسی ریشتورینٹ میں کھانا کھانے گئے تو میں نے چینیز تھا جو میں نے کھانا نہیں تھا لیکن اتفاق سے چکن ہنڈی مل گئی تو میرا کام چل گیا چار گھنٹے کے راستے کے بعد جب گھر پہنچے تو رات ہو چکی تھی اور مجھے تی بھوک لگی تھی کہ میں بیٹھے بیٹھے ہی چپس پھوننے لگ گیا مجھے بھوک لگتا ہے 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 اور کپڑے چینج کرنے کے بعد it was now sleep time 8 گھنٹے کے نین پوری کرنے کے بعد I was now ready for another beautiful day بعد بابچی کا omelette اور جوس پینے کے بعد we left towards the hoppers glacier راستے میں بھی visited a marble mine جہاں پہ انسانوں کے سائز یہ بڑے marble دسپلے پہ رکھے ہوئے تھے this was the actual glacier and just to give you a comparison of the size یہ ایک normal hut ہے and آپ دیکھ سکتے ہیں how huge they are comparatively چھاؤ میں چھانٹک ہے اور دھوپ میں گرمی ہے the glacier ڈیچے ہے بہت لما سا ہم اوپا رہے ہیں لیکن اٹھی سردی نہیں ہے جہتنے ایک سیکھت کر رہے تھے so you can't have luggage بھاری ہوگی ہاں اور اب ہم اوپر وک کر کے آئے تو اسے ساس پھول رہے تھوڑی سے شاپنگ رینڈم بلی کو پیار کر کے اور ارترال بننے کی ناکام کوششوں کے بعد we had a lavish meal اس کے بعد بھی وزرد دی مارکٹس یہاں پہ دو خاص چیزیں ہوئی سب سے پہلے تو مجھے میرا خزانہ مل گیا اور دوسری چیز ماما کو ان کی کھوئی ہوئی بہن مل گئی ان کے ساتھ مینگو شیک پینے کے بعد it was now time to explore the اتابات لیکھ موسیقی 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 خیر اس کے بعد ہم سنسٹ دیکھنے ایک پہاڑ کے اوپر گئے and trust me when i say words can not define how majestic that sunset was i mean it basically this is the golden peak موسیقی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں sunset کی ٹائم اس پہاڑ پہ گولڈ کی خوبصورت سی لیر آ جاتی ہے موسیقی 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 اچھا it wasn't just a music event اس کے علاوہ کچھ games بھی ہوئے جس میں mama نے بھرپور participation دکھائی موسیقی 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 اس پشتو ڈانس کے لئے جتنی تالیاں ان کے آنے پہ بجی تھی اس سے کہیں زیادہ ان کے جانے پہ بجی موسیقی اتنا سا کچھ ہونے کے بعد میرے اندر کا بھی آرٹس نکلی آیا موسیقی موسیقی اور مجھے دیکھ کے ماما کبھی کچھ گانے کی طرف کری گیا موسیقی موسیقی یہ نیوزیکل نیٹ ختم ہوئی ہے اب اگر کیا بزر ایم کیا ٹائم ہو رہا ہے ایک بزر ایم اور فری میں مجھے شاوٹ اوٹس مل گئے کافے سارے وہ تو لٹری کہہ رہتا ہے بھائی ہمیں پلانک ضرورت نہیں تھی ان سب لوگوں کو تم ہی آگے بجائے چلے جاتے ہیں تو خیر اچھے شاوٹ اوٹس ملے اور بسندر آئیں روم میں فل تھکے میں اور فوراں جا کے سونے میں نے کہا اٹھے شاہاں çلک ہم آئی چوام daheem ٹوڑی ہم blueberries اور ابھی ہم اس کو دیکھنا شروع کر رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے جتنا پرانا یہ فورٹ ہے اتنا ہی پرانا ہمارا ہسٹورین ہوگا اس نے البتہ دو تین انٹرسٹنگ چیزیں دکھائیں جب میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے تو یہ مغلوں کا واش روم تھا ذرا سوچئے تین سو میٹر کی اچھائی پر سوسو کرنے کی کیا چس آتی ہوگی also this was the panic room basically جب ان کو کوئی خطرہ سنس ہوتا تھا تو وہ یہاں گزاتے تھے کاش گھر بے کوئی ایسا سسٹم ہوتا تو ماما کی ڈانٹ کے ٹائم پہ ایسا مست شاٹ ہوتا کہ دو گھنٹے تک نظر نہیں آتا اس کے علاوہ بھی ہم نے کافی چیزیں دیکھیں جیسے ان کے برتن برتن اور عام رہائشوں کے گھر جس کو اب سٹور روم کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے گائیڈ صاحب ہمارے لے یہاں کی سپیشیلیٹی لائے چاپ شورو basically this is a یاک میٹ پیزا پڑے نا کلاوڈ نان سٹائل ہمارے دو مین گائیڈز تھے علی بھائی جن کو دیکھتے ایسا لگتا تھا کہ کسی نیوزنینڈ کرکٹ ٹیم کے بیٹس میں ہیں گرہ جب اردو بولتے تو شاید جون الیا کوئی پیچھے چھوڑ جائیں اور شاید بھائی جو ارطرول کی ڈٹو کوپی لگتے ہیں جب لٹریلی ان کے ہاتھ میں اگر تلوار رکھ کے ان کو گھوڑے بے بیٹھا دیا جائے تو ارطرول کے چھوٹے بھائی گرترول لگیں گے اچھا بیوروں سچا ہائٹ کے میری تشریف کے ساتھ ساتھ میرے ہونٹ بھی بھٹنا شروع ہو گئے تھے اور میرا ایکروفو بیا بہت ٹرگر ہوا ہوئے ہے میں کوئی بول نہیں رہا ہوں لیکن بہت ٹرگر ہوا ہوئے ہیں وہاں پہ کچھ بچے فلوٹ بجا رہے تھے تو میں نے سوچا تھوڑا سا فلیکس تو بنتا ہی ہے ہلتتھ میرے ہلتتھر فورت اور میں نے تین دن بعد جا کے اب نوٹس کیا ہے کہ میرا موبائل جو ہے جس سے میں جب سے ریکارڈ کے جا رہا ہوں اس میں میں جمدیسی کو پرومیٹ کرتے بہا ہوں پورے کارچی سے سو ایف اینیون فرم جمدیسی اس واشنگ then you guys need to sponsor me کیونکہ آپ کی فری میں پروموشن ہوئی ہے all the way from کارچی دو ہنزا میں اسے بزر رہا تھا ایک جگہ سے تو مجھے یہاں پہ یہ فاتما کا گھر مل گیا فاتما تم خود کو ہوں ہمارا لاسٹ اور گرینڈ ڈینر تھا لکسس ہوتل میں being situated right next to the Athabat lake یہ 5 star hotel یہاں کا بیسٹ ہوتل ہے یہاں کا فورکرس میل کھا کے بھائی جن نے random بچے کو چھیڑا تھوڑا ناج گانا کرنے کے بعد it was now time to reach the hotel to start our packing بھائی جن اور ماما تو پیکنگ میں لگ گئے whereas I had more important things to do ساڑھے چار بج رہے ہیں اس وقت رات کے آپ کو میرے شکل سے اندازہ ہو رہا ہوگا روم خالی کر دیا ہے بس اب نکلنے کیے کر رہے ہیں ون مرنے والی حالت ہو رہی ہے اس وقت لیکن کیا کر رہے ہیں واپس بھی تو جانے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد ہم کو ریسٹورنٹ کے بالکنی میں بھیجا گیا جہاں ایک خوبصورت سی فاکی لیئر آئی ہوئی تھی اتنا اچھا یہاں پہ انہوں نے سب عینجمنٹ کیا ہوا ہے اتنا بہترین طریقے سے سکون ہمیں یہاں پہ آیا ہے ان چار دن میں مطلب ضرورت تھی اس بریک کی مطلب میرے تو دل جا رہا ہے کہ میں جو یہاں پہ میں رک جاؤں مطلب میں سوتا رہا ہوں سوتا رہا ہوں اور مطلب یہ کیا ہے اب یہ دیکھیں اس پتھر پہ پیوٹیو دکھا ہوا ہے کیوں پیسا کیا ہے آبھا یار مطلب 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 باپسی کی فلائٹ اتنا ہی پیسفل نہیں رہی مطلب وہ تو شکر ہے پائلیٹ نے اس کو چپ کر آنے کے لئے سموک بوم پھیک دیا ورنہ یہ تو چپی نہیں ہوتا بھائی مطلب 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 موسیقی 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 موسیقی